اپ ڈیٹس نے سوال اسے جی بلکل وزیراعظم شباز شریف نے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے مشاورت کرنے کے بعد گریڈ بائیس کے سابق آفیسر اور سابق دی جی آئی بی آفتاب سلطان کو جیرمن نیب نامزد کر دیا ہے اس حوالے سے جو مختلف نام وہ سامنے آئے تھے جس میں اخلاق تارڈ کا نام تھا اس کے ساتھ بشیر میمن کا نام تھا آفتاب سلطان کا بھی نام تھا اور آصف زرداری کی جانب سے ایک سپریم کورڈ کے جو جج سے سابق ان کا نام جو تھا وہ پیش کیا گیا تھا اس جج نے جو ہے وہ مازد کر لی تھی چیرمن نیب بننے سے تو اس کے بعد پھر یہ نام جو سامنے دوبارہ سمری بیجی گئی وزیراعظم کے بعد وزیراعظم نے مشاورت کی اور بشاورت کرنے کے بعد انہوں نے آفتاب سلطان کو چیرمن نیب لگانے کی منظوری دی اور اب وہ اس کو وفاقی کبینہ میں بھی پیش کیا گیا اور وفاقی کبینہ نے بھی آفتاب سلطان کو چیرمن نیب لگانے کی منظوری دے دی ہے جی بہت چکتیا صدیق ساری صاحب تفصیلات دینے کے لئے